برحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہرمان ہے ہاں اتنے والا ہے پیارے بچوں آج جو ہم سبق کریں گے اس کا نام ہے خدمت خلق ایک عبادت یعنی لوگوں کی خدمت کرنا عبادت ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو اس کی مخلوق سے پیار کرتے ہیں مخلوق خدا کی بھلائی کے لیے کی گئی کوشش خدمت خلق کہلاتی ہے اسلامی تاریخ میں خدمت خلق کی بیشوار مسالیں موجود ہیں انہی میں سے ایک واقعہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت سے متعلق بھی ہیں یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو مسلمانوں کے خلیفہ رہے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے تمام زندگی اپنا مال خدا کی راہ میں خرش کیا اور لوگوں کی مدد کی غنی اسی لیے کہتے ہیں جو کہ بہت زیادہ خرش کرنے والا ہو نبوت کے تیہویں سال جب مسلمانوں نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی تو وہاں پانی کی شدید قلت تھی لوگوں کو میٹھے پانی کے لیے دور دراز مقامات کا سفر کرنا پڑتا تھا ہجرت کہتے ہیں ایک جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ جانا قلت کہتے ہیں کسی چیز کا کام ہونا تھوڑا ہونا تنگی ہونا تو میٹھے پانی کی بہت تنگی تھی اور لوگوں کو دور دراز جانا پڑتا تھا مدینہ منورہ میں میٹھے پانی کا صرف ایک کونہ تھا اور وہ کونہ جو ہے اس کا نام بیرے رومہ یعنی رومہ کا کونہ تھا اور یہ کونہ جو ہے ایک جس کا مالک ایک یہودی تھا وہ یہودی مسلمانوں کو مہنگے داموں پانی فروخت کرتا تھا یعنی وہ پانی نکالنے کے پیسے لیتا تھا اور بہت زیادہ پیسے مانگتا تھا مسلمان ہجرت کے وقت اپنا گھر بار اور مال اسباب مکہ مکرمہ چھوڑ آئے تھے مال و اسباب ضرورت کا سامان کیونکہ ہجرت میں کفار مکہ نے بے سلو سامانی کے عالم میں مسلمانوں کو جانے کی اجازت دی اس لیے ان کے پاس پانی خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے مسلمانوں نے اپنی پریشانی کا اظہار اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا اظہار کرنا بیان کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو بے رومہ خرید کر رفع آمہ کے لیے وقف کر دے اور کل قیامت کے روز رفع آمہ کہتے ہیں وہ کام جس سے لوگوں کو آرام ملے خدمت کا کام جس سے عام لوگوں کا بھلا ہو اور وقف کرنا اللہ کی راہ میں دے دینا بخش دینا اپنی ملکیت چھوڑ دینا تو کل قیامت کے روز حق تعالیٰ کے ہاں سے اس کا بہترین معاوضہ اور بدلہ حاصل کر رہے معاوضہ کہتے ہیں اجرت حق خدمت یعنی بدلہ اس کے بدلے میں اس کو اللہ تعالیٰ بہترین چیز دیں گے یہ سنتے ہی حضرت عثمان غنی اس یہودی کے پاس تشریف لے گئے یہ سنتے ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اس یہودی کے پاس تشریف لے گئے اور اسے کون خریدنے کے لئے بات کی یہودی اس کو بیچنا نہیں چاہتا تھا یعنی یہودی کا بلکل بھی امادہ نہیں تاکہ اس کو وہ بیچے آخر کار بڑی کوشش کے بعد یہودی آدھا حق فروخت کرنے پر رضا مند ہو گیا یعنی آدھا کون بیچنے پر رضا مند ہوا جو آپ نے بارہ ہزار درہم میں اس شرط پر خضید لیا کہ کونے کے پانی پر ایک روز حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا حق ہوگا اور دوسرا دن جو ہے کونہ یہودی کے لئے مقصوص رہے گا یعنی ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس کوئے سے پانی نکالیں گے اور دوسرے دن خاص طور پر یہودی جس کو چاہے گا اس کی مرضی سے پانی نکالے گا جس روز حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی باری ہوتی مدینہ کے چاروں طرف سے لوگ امڈ آتے اور ہر شخص اتنا پانی نکال لیتا جو اس کی دو دن کی ضروریات کے لئے کافی ہوتا امڈ آنا کٹھے ہو جاتے اور اگلے روز جب کونہ کے پانی پر یہودی کا حق ہوتا تو کوئی شخص پانی خریدنے کے لئے نہ آتا یعنی لوگ حضرت عثمان غنی والے دن ہی دو دن کے لئے پانی جمع کر لیتے یہودی نے جب یہ دیکھا کہ لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی باری کے روز دو دن کا پانی لے جا کر استعمال کرنا یعنی لوگ دو دن کا پانی نکال لیتے تھے اپنا معمول بنا لیا ہے تو اس کو اس سودے میں خسارہ نظر آیا معمول بنا لیا یعنی روٹین بنا لی اس کو یہ بات گوارہ نہ تھی کہ وہ مالی نقصان اٹھائے یعنی اس کو مالی نقصان ہو گیا اس لئے اس نے سوچا کہ آپ کوئیں کی آدھی ملکیت بھی اپنے پاس رکھنی نقصان کا باعث ہے یعنی اس نے آپ سوچا کہ آدھی ملکیت کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے لوگوں سے پانی نہیں خریدتے تو اس نے پھر اپنا جو باقی نصف کونہ تھا مزید آٹھ ہزار درم لے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ فروخت کر دیا یعنی جو باقی آدھا ہاتھ تھا ایک دن کا وہ بھی اس نے آٹھ ہزار درم لے کر حضرت عثمان کو بیش دیا اس طرح بیس ہزار درم ادا کرنے کے بعد اب یہ کونہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ملکیت بن گیا یعنی اب یہ پورے کا پورا کونہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ملکیت بن گیا چنانچہ اس کا نام بیر عثمان رکھا گیا اور عام مسلمانوں کے لئے وقف کر دیا یوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ذاتی نفع کے بدلے لوگوں کی بھلائی اور دنیاوی فائدے کے بدلے آخرت کو سن فرمایا اور وہ کونہ آدمی مدینہ منورہ میں صدقہ اجاریہ کے طور پر موجود ہے اور اس کا ثواب انشاءاللہ قیامت تک آپ کو ملتا رہے گا صدقہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ راک کی راہ میں خرچ کرنا صدقہ اجاریہ ایسا کام جس کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہے تو انشاءاللہ جب تک اس کونہ میں سے پانی نکلتا رہے گا یہ ابھی موجود ہے حضرت عثمان کو اس کا ثواب جاتا رہے گا تو پیارے بچوں امیدہ آپ کو سبب پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں